بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہندوستان کے ساتھ چار جنگوں کے بعد بھی صلاح کیوں نہیں ہو سکتی کیا پاکستان اور ہندوستان کے دونوں اطراف رہنے والے غریب عوام اس اسلے کی دور سے باہر نکل کے اچھی زندگی کیوں نہیں گزار سکتی کیا ہندوستان کی قیادت سیونٹی ون میں ایش پاکستان سے بنگلہ دیش برانے تک اس قسمی حرکتوں کے باوجود اور کشمیر میں اپنی جبر اور ظلم کرنے کے باوجود وہاں من قائم نہیں رکھ سکتی اور جنگ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی ہے پاکستانی قوم اور عوام بھی اسی طرح ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے اور سکسٹی فائیو کی جنگ میں ہندوستان نے دیکھ لیا کہ کس برے طریقے سے ستارہ دن کی جنگ میں اس کا حمل حشر کیا کس طریقے سے ون انیس سو نڈینوے میں ہم نے ان کے کارگل میں جا کے ان کے دل کے اوپر سورا کیا اور کس طرح ہم نے نائنٹی فورٹی ایٹ میں کس طریقے سے ہمارے جالے اور ہمارے قبائل نے کس طریقے سے وہ جنگ جیتی اور وہاں جا کے کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ یونائٹر نیشن کا وہ اس وقت ریزولیشن جو سب سے پرانا ہے اس پر عمل دراما نہیں ہوا ہندوستان لائن آف کنٹرول کی اکثر خلاف وردیاں کرتا رہتا ہے اس کے باوجود کہ ہم دونوں ایٹمی ملک ہیں ایٹمی ملک ہونے کا مقصد ہی ہے کہ جنگ کے بعد دونوں ملکوں میں اللہ نہ کرے اور اللہ نہ کرے ایسا ہو انسان تو نہیں بچ سکتے پاکستان ہمیشہ امن کا دائی ہے اور اگر کسی وقت ایسا موقع آیا تو آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اکثر کہتے تھے کہ ہندوستان کے سارے شہر ایک منٹ کی مار ہیں لیکن بھارا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جنگ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد ہمارے آج کے پینلز میں جو موضوع ہوگا وہ بلدیاتی الیکشن ہوگا اور تیس طرح ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم ری نون کا نیا رومانس کہ پی ٹی اے کی حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے تاکہ یہ اپنے مدد پوری نہ کر سکے یہ ایک علمیہ ہے کہ پاکستان کے عوام اچھے دنوں کے امیدیں لگائے حکمرانی بدلنے کے بعد اس امید میں رہتے ہیں کہ کاش کبھی ہمارے کو اچھے دن آئیں دیکھیں ہمارے جو جمہوریت ہے جو جمہوریت کے ٹھیکے دار ہیں وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کمرانی ہمارا حق ہے دیکھتے ہیں میں اس پر ہمارا پینل بات کرے گا اور پینل میں خاص طور پر چوری غلام باز صاحب ہیں یہ پی ٹی اے کی نمہندگی کر رہے ہیں وہ صاحب کا امینسٹر انٹی کرپ سے ملائے چکے ہیں ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں مارزہ فرباس لک صاحب یہ صاحب کا آئی جی پولیس ہیں پاکستان اور ہندوستان ایک پور امن ہمسائے کی طور پر کیوں نہیں رہ سکتے آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے ایک ہی تہذیب تھی ایک ہندوستان تھا پھر آپ نے دیکھا کہ مسلم اکثریت والے علاقے جہاں تھے وہاں پاکستان بن گیا اور پھر ایس پاکستان سیونٹی ون میں ہم سے علیدہ ہو گیا ہندووں کی رشادوانیوں کے وجہ سے ہندوستان کے ساتھ ہم چار جنگیں لڑ چکے ہیں وجہ کی جنگ جنگ کی وہ یہ ہے کشمیر ہے جو شروع دینے ہی سے آپ نے دیکھا کہ جو معایدہ ہوا تھا جو آرلال نیرو کا لارڈ مونٹ بیٹن کا اور قائدت محمد علی جناہ کا اس میں یہ تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے وہاں پاکستان ہوگا اور جہاں ہندووں کے اکثریت ہے وہاں ہندوستان ہوگا تو بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ تو آج تک حل نہیں ہو سکا اور آگے بھی آپ نے دیکھا کہ ہزاروں جانوں کی کربانیاں دینے کے باوجود ہندوستانی جبرو استعداد جاری ہے اور یونیٹرین نیشن میں سب سے دنیا کی سب سے پرانی قرارداد وہ حشر ہے کہ آج تک اس پر کوئی رائے شماج نہیں ہوئی آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں پچھلے دنوں اصل میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گرونڈ میں جس لیے جانا چاہتا ہوں کہ آسانی رہیں کہ پچھلے دنوں پھر جب پاکستان میں پی ٹی ایک نئی حکومت آئی ہے تو کوشش کی گئی کہ ہندوستان سے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں لیکن شروع میں جب انہوں نے وزراء خارجہ کی سطح کے اوپر مذاکرات پر رضا بندی ظاہر کی تو پھر اس سے وہ بیک اوٹ کر گیا اور پھر آرمی چیف کا جو بیان ہے رابط کا اس نے کہا جی پاکستان کو سب سے کھانے کا موقع آ گیا ہے تو پوری دنیا نے اس کو کنڈم کیا پھر اس نے بیک اوٹ کیا اس نے یہ کہا کہ ہمیں ایک اوہ سرجیکل سٹرائی ضرور کریں گے ان کے خیال کے مطابق اس سے پہلے جو سرجیکل سٹرائی کی تھی وہ کام یہ ابتحالہ کے پاکستان اس کو نہیں مانتا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبال شاہد صاحب یہ ایک حقیقت ہے شاید یہ دنیا میں پہلے کہیں دو ملکوں کے درمیان ایسے ریلیشن بہت کام ہوئی ہوں گے کہ ستر سال گزرنے کے باوجود دو ہمسائے ملک آج بھی ایک انفرکچول سٹویشن میں ہیں اور انفرکچول ریلیشنشپ میں ہیں کشمیر ایشو بے شک ایک سینٹر میں مین ایشو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان لیکن اس کنفلک کی مین ریزن کشمیر ایشو سے بھی آگے بڑھ کے ہے انڈیا کو عادت ہے اور انڈیا چاہتا ہے انڈیا کی خواہش ہے ریجن کے سارے جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں نپال بھٹان بنگردیش شیلنکا ان کی طرح سارے ملکوں کو وہ ٹریٹ کریں اور دوسرے سارے ملک اس کی بالا دستی کو مانے انڈیا کی اس خواہش کے راستے میں پاکستان ہمیشہ سے رکا بڑھتا ہے اور یہ خواہش اس وقت زیادہ بڑھ گئی جب انڈرا گاندی کے زمانے میں انڈیا پاکستان کو شکست دے کے اور اس پاکستان الگ ہو کے بنگردیش بننے کے بعد انڈرا گاندی بہت ایک ڈامینٹ پلٹیکل اور ایک ریجنل پار کے طور پر انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ایک ان کے غرور اور تقبر کی ایک مثال وہ کہتے تھے کہ باقی جو چھوٹے ملک ہیں دیار لائی کا گارلینڈ ان دی نیک اف انڈیا اس کی طرح سے ہیں اسے تو یہ بھی کہا تھا کہ دوکھونی نظریہ ہم نے دریا برد کر دیا بلکہ بہر آئے عرب میں پھینک دیا اور یہ ان کے خواہش ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے لیکن پاکستان اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اپنی ساری کتائیوں کے باوجود انڈیا کی بالا دستی آئی تک کبھی تسلیم نہیں کیا اور یہی ایک امین وجہ ہے کہ انڈیا کی ساری طاقت اور انڈیا کے سارے کنٹول کے باوجود کشمیر کی مومن کو ستر سال گزر گئے وہ کنٹول نہیں کر سکتا آپ درے کشمیر میں تو خود کشمیری اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو پاکستان تو وہ جس طرح پوری یونائٹر نیشن کے ایک بقیدہ منفیسٹو ہے منشور ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اخلاقی طور پر اس میں پاکستان بھی شامل ہے تو وہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کی وجہ یہی رکھ لیتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس پاکستان جب بنگلہ دیش بنا تو یہی جو مدیہ ہے جس کے ماتھے کے اوپر یا جس کے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا خون ہے گجرات میں جس نے وہاں جا کے کہا کہ یہ اس میں تو میرا بھی حصہ تھا ہم نے یہ بنایا تو اتنے فقر جب ایک مندہ کہتا ہے تو کیسے تعلقات بہتر ہو سکتے میں تھوڑا سی اس میں اور بھی ایڈ کروں کہ انڈیا نے اپنے ڈیفنس بہت سارے ڈیفنس بجٹ بڑھا بڑھا کے خرچ کیا ہے اور آج انڈیا کی آرمی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی آرمی اور ائر فورس چوتھی سب سے بڑی آر فورس اور نیوی بھی لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ریجن میں علاقے میں بیلنس آف پاور منٹین رکھا ہے جہاں پہ نمبرز اور فگرز میں انڈیا نے آگے گیا تو نکلئر کیپیبلیٹی نے آکے اس کو اسٹیبلش کیا ری اسٹیبلش کیا بیلنس آف پاور اور انڈیا کی یہ ساری مائٹ اور انڈیا کی یہ ساری طاقت بیمانی ہو کے رہ جاتی ہے ان کی یہ خواہش بھی بیمانی ہو کے رہ جاتی ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش شریلنکہ نپال بھٹان کی طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان آرمی ایک پروفیشنل رامی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پاکستان آرمی کے خلاف حرز اسرائی بھی سارے ان کے وزیر اور سب لوگ یہ کرتے رہتے ہیں ایک اور بھی اس کے ساتھ آج کل کے ٹائمز کو دیکھیں انڈیا کا میڈیا بھی سٹرونگ ہے لیکن ان کے اندرونی مسائل ہیں اتنی بڑا اتنا بڑا سیکیورٹی ڈیفنس میکنزم کے باوجود انڈیا کچھ حاصل نہیں کر پا رہا انڈیا پہ انٹرنل پریشر بہت ہے اور وہ انٹرنل پریشر کو ڈیوٹ کرنے کے لیے دمکیوں پہ اترتا ہے پھر دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں مرزفر باز صاحب چار جنگیں تو لڑ چکے جنگ کسی مسئلہ کا سلوشن بھی نہیں ہے ہزاروں لوگ ہماری طرف سے شہید ہو چکے ان کی طرف سے ہو چکے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پھر وہاں کے وہاں کھڑے ہیں دونوں ملکوں کے عوام غریب ہیں ایسے حکمران دونوں ملکوں کو نصیب ہیں جو جنگ کی طرف ہی عام طور پر ہمیشہ اندرستان کی طرف سے ہی جنگ پر پہل ہوئی ہے مثلا جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا جو مار کا چونڈا میں لڑا گیا چھے سو ٹینکوں کا تو وہ بھی اندرستان کی طرف سے تھا اندرستان اگر کیا چاہتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان اس کو آپ انٹرنیشنل لا کے جو اصول ہیں بڑے اسٹیبلش اصول ہیں ان پہ پرکتے ہیں اور بعد اگر وہاں بھی نہ ہو تو یو اینو ہے پھر جو ایک ہمسائے کے طور پر جو دو نیبرنگ کنٹری ہیں ان کی آپس میں ایک ایتھکس ہوتے ہیں موریلٹی ہوتی ہے اب ہندوستان وہ تو نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارا پانی تک بند کرتا ہے ایتھکس کہاں سے آگیا دیکھیں وہ پہلے تو یہ تھا کہ کسی سائلس کے تیسرے ملک پاکستان کے یہ سٹانس تھا کہ ہم بات چیت کرتے ہیں لیکن کسی تیسرے ملک کو ساتھ بٹھائیں جو سالسی کا کردار دا کرے انڈیا یہ نہیں مانتا تھا کہ ہم میوچل ٹاک کریں گے اب ہندوستان میوچل ٹاک سے بھاگ گیا ابھی جو پاکستان نے ہمارے پرائیم میسٹر صاحب نے جو آفر کیا بڑی ایک اچھی اور بڑی ان کی نہیں پوری دونے میں ہمیں تو اس چیز کی پر زیرائی ملی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور وہ جنگ چاہتے ہیں جنرلس قسم کی آفر تھی بھئی آئے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اپنے معاملات جو ہیں وہ صحیح کرتے ہیں دیکھیں جی پانی کا مسئلہ ہے وہاں پہ سنتاس جو ہماری معیدہ تھا جو جوائرال نیرو اور ایوب خان کے درمیان ہوا اس پہ پاکستان قیم ہے لیکن ہندوستان اس کی وائلیشن کی مسلسل اور ان دریاؤں پہ ڈیم بنا ہے جو کہ پاکستان نہیں وہ تو پاکستان میں اس کے نمائندے موجود ہیں جو ان سے پیسے بقیدہ لیتے ہیں چالیس عرب کے نزدیگ پیسہ پاکستان میں دیتا ہے ہمارے غدداروں کو جو ڈیم نہیں بننے دیتے اور یہ ملک برقیدہ طور پر سٹنڈی ہے کہ بنجر ہونے جا رہا ہے پھر بھی وہ ظاہر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہاں ڈیم نہیں بن سکتے ہیں دیکھیں ڈیم جو پاکستان نے خود بنانے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے ہمارے لوگ اگر غددار ہیں یا کوئی سیاسی پارٹیاں ایسی اچھا ہمارے صاحب مجھے نا بریک کی بریک کی نہیں کہا جا رہا ہے تو آپ سے ہم بات کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے نازیاب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں نازیاب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں